دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ طول دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ طول یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے علماء دیوبند انمول انمول کا معنی جس کی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی ہاں ہاں انگریز کے مقابلے میں شیخ الہند مولنا معموز اظم دیوبندی کی قیمت لگا کر دکھاؤ کیسے لگا ہوگی ہاں ہاں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں قاسم علوم والخیرات بانی دارلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسب نلوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور برحمت نازل فرمائے آپ قیمت لگا کر دکھاؤ کیسے لگا ہوگی کس بنیاد پہ دیوبند کو رب نے ہر دور میں ہیرے دی ہے سونا تو بہت کم چیز ہے سونے میں تو شاید کچھ اور ملتا ہے تو تب جا کر وہ زیور بنتا ہے دیوبند کو تو رب نے سونے سے بڑھ کے ہیرے دی ہے آپ ڈائیمنڈ میں کچھ شیرنگ کر کے تو دکھا گیا سنیے خدا کی قسم علماء دیوبند کو رب نے وہ ہیرے دی ہے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں آپ اٹھائیے ہمارے علماء دیوبند کی سوانے قاسم الولوم والخیرات حضرت نانوتوی اور بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس دہلوی رحمہ ہم اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی نسل ہے مجدد الف سانی شیخ آمد سرہندی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی حضرت عمر فاروق کی اولاد ہیں مولانا شبیر آمد اسمانی مولانا زفر آمد اسمانی یہ حضرت عثمان غنی کی اولاد ہیں مولانا سید اسغر حسین دیوبندی ابن شیر خدا مولانا مرتضی آسن چاند پوری حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری شیخ العرب والاجم مولانا حسین آمد مدنی سیدنا حیدر کرار کی اولاد ہیں دیوبند کو تو رب نے ہر میدان میں ہیرے دی ہیں میں کہتا ہوں اگر دین پھیلانے کی باتیں ہو تو اللہ نے دیوبند کو مولانا الیاس دہلوی دیا ہے اور اسی طرح دین کو تلوار کے ذریعے بچانے کی باری ہو تو رب نے علماء دیوبند کو ملا عمر دیا ہے سنیے اور اگر دین کے اوپر ختم نبوت پر جان اٹھانے کی باری آئے تو رب نے علماء دیوبند کو امیر شریعت سید اتا اللہ شاہ بخاری دیا اور ازمت اس نے آکر علماء دیوبند کے طرز پہ عظمت صحابہ کو پہرہ داری کیا ہے آکر علماء دیوبند جوبند جوبند علماء احناف پر اعتراض آئے تو دین بچانے کے لیے اللہ نے علماء دیوبند کو متقلم اسلام مولانا علیہ السلام گم مندیا اور حضم کر پاؤ تو میں کہتا ہو امریکہ جیسی سپر پاور کی دم پہ پاؤں رکھنے کے لیے رب نے علماء دیوبند کو قائد ملت اسلامی مولانا فضل رحمان مولانا فضل الرحمان سیاست کے میدان میں چمکتا سورج ہے یا نہیں ہے بولیے سب پہ بولو نا ایک پہ نہیں بولنے سب پہ بولیں نا تو میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو قیامت تک رکھنا ہے اور یہ قرآن والے بھی قیامت تک رہیں گے رکھیں نہ یہ قرآن کو مٹا سکیں نہ قرآن کو پھیلانے والوں کو نہ مٹا سکیں تبارک الذین نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نزیرا 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 موسیقی